آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے یہ ایک طالب علم ہے جن کا نام شفایت رسول میر ہے حجیطرہ سے رینے والے ہیں اور وہ خوش نصیب حافظ ہیں جنہوں نے ایک بیٹک میں آپ نے خود فرمایا ایک بیٹک کا مطلب ہے تسلسل کے ساتھ دس بارہ گھنٹوں میں تسلسل کے ساتھ انہوں نے کلام پاک کو سنایا ہے اور اول تا آخر سنایا ہے تو یہ گویا ایک اس آج کے دور میں آج کی تاریخ میں ایک نمائن کارلما مانا جاتا ہے آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو سلامتی ہتم آج اس محضو کے اوپر بات کروں گا بڑا ہی اہم محضو ہے بیرساد جو پنبا بیٹھے ہیں ان کا نام حافظ شفایت ہے اور انہوں نے ایک ایسے کارنامے کو انجام دیا ہے جو سن کر بہت خوشی ہوتی ہے آج کے دور کے میں حافظ شفایت نے ایک بیٹک کے اندر قرآن پاک کو سنایا ہے یعنی کہ ایک بیٹک سے کیا مراد ہے ایک بیٹک یعنی مسلسل قرآن کو پڑھنا اس کے اندر آپ کھالی نماز کا ٹائم یہ کھانے پینے کا ٹائم آپ نکال سکتے ہو باقی مسلسل اس کو پڑھنے رہنے ہیں لگ بگ دس گھنٹوں کے اندر انہوں نے تیس پارے سنائے ہیں یہ حافظ شفایت ہیں حجیترہ سے ان کے اتعلق ہے اور مبارک بہت دے گی ہم ان کے استازہ اکرام کو جو ان کی اوپر اتنی محنت کرتے ہیں اور میرے ساتھ مولدی التوف صاحب بھی ہیں سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے مدرسے کے صلبہ نے ایک بڑا ہی آج کی دور کے اندر ایک بڑا ہی کارنامہ کیا ہے اس کے حوالے سے تھوڑا ہمیں بتا دیجئے کہ ایک بیٹک کیا ہوتی ہے اس سے کیا مراد ہے اللہ الرحمن الرحیم تعریف اس رب کے لیے جس نے ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کیلئے قبول فرمایا اس کے بعد میں آپ کا بھی مسیم راجع صاحب بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں کہ آپ ہم دیارے میں جہاں تعلیم و تربیت ہے اس کے ساتھ ساتھ بچوں پر اس حوالے سے بڑی محنت کی جاتی ہے کہ جو اوپر رہے ہیں یہ آئندہ تاکہ یہ لوگوں تک یہ پہنچا بھی سکے اور ظاہر ہے آدمی کو جب بات کہنے کا سلیکہ اور ڈنگ ہوگا تو وہی آدمی جو ہے بات کہہ بھی سکتا ہے چونکہ معاشرے میں دن بدن جو ہے برائیاں اور روج پکڑ رہی ہیں ان برائیوں کو ختم کرنے میں ہمارے علماء اکرام نے ایک قلیدی کردار ادا کیے ہر دور میں تو الحمدللہ اس وقت بھی جو ہے اس پورے علاقے کرنا میں کئی سارے دینی ادارے کام کر رہے ہیں ان میں ایک ادارہ مدرسہ مدینہ تلول نوہ قبرہ بھی ہے یہاں ابتدائی درجات ادادیہ ناظرہ حفظ تجوید کے ساتھ جو ہے عالمیت کے جو ہے عالمی چہرم تک تعلیم کا نظام تہر اور اسی نظام کا ایک شعبہ شعبہ انجومن ہے یہ انجومن جس کا پرگرامہ آپ رات نے اول سے آخر تک سنا اس میں بچوں کو مختلف موضوعات پر تقریر دی گئیں انہوں نے تقاریر یاد کی اور اس کے بعد مجمع عام میں ان کو سنایا آپ نے اس کو اچھی طریقے سے دیکھا اور آپ نے جائزہ بھی لگایا ہوگی اور جس بچے کے حوالے سے آپ نے مجھ سے سوال کی ہے یہ ایک طالب علم ہے جن کا نام شفایت رسول میر ہے حجیطرہ سے رہنے والے ہیں یہ ہمارے مدرسے کے درجہ حصے میں زیر تعلیم اور انہوں نے ماشاءاللہ نورانی قائدے سے لے کر شروعات کی ہے اور آج حافظ کلام اللہ اور وہ خوش نصیب حافظ ہیں جنہوں نے ایک بیٹک میں آپ نے خود فرمایا ایک بیٹک کا مطلب ہے تسلسل کے ساتھ دس بارہ گھنٹوں میں تسلسل کے ساتھ انہوں نے قرآن پاک کو سنایا ہے اور اول تا آخر سنایا ہے تو یہ گویا ایک اس آج کے دور میں آج کی تاریخ میں ایک نمائن کا رمہ مانا جاتا ہے اور الحمدللہ یہ چیز سارے مدارس میں ہوتی ہے تو ہر سال ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی ہر سال ایسے دو چار بچے نکلتے ہیں گویا جو پوری ایک بیٹک میں قرآن پاک سناتے ہیں جو بچے کالائے اور انہوں نے کئی ایسے بچے جنہوں نے بیٹکیں سنائی ہوئیں تو یہ گویا بڑی بات ہے کہ ایک بیٹک میں اول سے آخر تک قرآن پاک کو سنانا اس صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی آتا اور اللہ کا فضل ہی ہو سکتا ہے باقی بندہ بعض اوقات کوئی چھوٹا سا مضمون راک یاد کرتا ہے لیکن اس سے جو ہے اس کی بس ہو جاتی ہے وہ جو ہے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا اس میں جہاں اساتیزہ کا رول ہے وہاں آپ حضرات کا بھی بہت اچھا خاصا رول ہے کرنا کے عوام کا رول ہے یہاں کے بزرگوں کا رول ہے یہاں کے جوانوں کا رول ہے یہاں کے مستورات کا رول ہے جو ان اداروں سے محبت کرتے ہیں اور اپنی ضروریات میں سے جو ہے ویاہ حلال کمائی جو ان کے بچوں کی ضرورت اس میں سے ان اداروں کا حصہ کرتے ہیں اور ان اداروں کے عویاری کرتے ہیں یہ سارا کا سہرہ سہرہ دراصل جو ہے عوام کے کھاتے میں جاتا ہے آپ لوگوں کے کھاتے میں جاتا ہے اللہ اس کو قبول کرو آپ کو بتانا چاہوں گا میں یہاں پہ جس طرح سے الطاف صاحب نے کہا اور اس میں دیکھا جاتا ہے کرات کے اندر یا پھر نات کے ناتخواہ جو بچے ہیں ان کو پوزیشنیں دی جاتی ہے پہلی پوزیشن دوسری پوزیشن اور دوسری پوزیشن اور ہر سال ہر ایک مدرسے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا خوش قسمت طلبہ ہوتا ہے جو ایک بیٹھک کے اندر قرآن پاک کو مکمل کرتا ہے تو آج جس سے شخصیت سے میں نے آپ کو ہم کلام کروایا یہ ان کے استاد تھے مولانا استال طاف صاحب اور ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ایک اور ان کے استاد ہیں جن سے یہ پڑھتے تھے مولانا یاسر صاحب جو یہاں کے رہنے والے ہیں حجیطرہ کے ان کے یہ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ شفاید حافظ شفاید صاحب جو ہیں انہوں نے آٹھ گھنٹے کے اندر یا نو گھنٹے کے اندر ایک بیٹھے کے اندر قرآن پاک کو مکمل کیا یہ بڑی بار ہے اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنے محضبان وسیم کو دیجئے اجازت شباک ہے